بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم you are watching my youtube چینل easy science with abratonoli سٹوڈنٹس آج ہم physics class 10 سے topic power of lens study کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میرے آپ سے request ہوگی یا ہر نئے ویڈیو آنے کے لئے آپ میرے چینل کو subscribe کر لیں اور bell icons کو لازمان پرس کر لیں topic کی جانے باتیں power of lens کیا ہے the degree of convergence or divergence of lens کوئی بھی lens light کی rays کو کتنا ایک پوائنٹ پر جمع کرتا ہے convergence means جمع کرنا or divergence یا پھلا دیتا ہے convex lens as you know وہ light rays کو ایک جگہ پر جمع کرتا ہے جبکہ concave lens light کی rays کو پھلا دیتا ہے convex lens کا focus چونکہ وہ حقیقت میں rays کو جمع کرتا ہے اس دیے اس کا focus اس کا positive لیتے ہیں جبکہ concave lens light کی rays کو اپنے سامنے جمع تو نہیں کرتا پھلا دیتا ہے لیکن backward direction میں light کی rays ملا دے تو وہ ایک پوائنٹ سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں it means اس کا focal اس کے پیچھے ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم کیا لیتے ہیں negative اس کی second definition converging or diverging ability means یہ light rays کی converging diverging ability بھی ہو سکتی ہے یا reciprocal of focal length d equal to one by f focal length کا reciprocal اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں power of lens سیمبل اس کا d ہوتا ہے اور فارمولہ اس کا one by f لیکن اس کو ہمیشہ کسی معیر کریں گے focal length کو meter میں ہے centimeter میں convert کریں گے آپ اس کی unit کیا ہے جی SI unit diopter ہوتی ہے کیا ہوتی ہے diopter ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو دیکھیں تو meter کو اوپر لے جاؤ تو پر meter equal to diopter آپ دیکھیں students آپ کے پاس دو lenses ہیں convex lens دونوں ہیں آپ کے پاس ایک کا focal length 20 cm less جبکہ دوسرا کا 50 cm greater ہے کوئی آپ سے پوچھیں ایک دونوں lenses میں کس کا power زیادہ ہوگا یعنی converging ability کس کی زیادہ ہوگی آپ اس کو اس sense میں سمجھ سکتے ہیں d دیکھیں یہاں سے اس فارمولہ سے inversely proportional to focal length آتا ہے جس کا focal length زیادہ ہوگا اس کی power کم ہوگی جس کا focal length کم ہوگا اس کی power زیادہ ہوگی اب focal length کس کا کام ہے اس کا تو اس کی power زیادہ ہے ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں تو اس نے light کی rays کو زیادہ reflect کیا ہوئے اپنے پاس سے light rays زیادہ deviate ہوئے ہیں bend ہوئے ہیں angle یہاں پہ یہ زیادہ بند رہا ہے تو یہ زیادہ converge کر رہا ہے جبکہ یہ light rays دور جا کے focus ہوئی ہیں اور اس کا angle of deviation reflection کا angle تھوڑا سا less ہے تو اس لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی power تھوڑی سی کم ہے دوسرے لفظوں میں آپ کے بھی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں sharply curved جو ہوتے ہیں sharply curved sides جن کی sides زیادہ curve ہوتی ہیں وہ زیادہ convergent ہوتے ہیں short focal length والے جن کی sides gently curve ہوتی ہیں ایستہ ایستہ جن کو curve دیا ہوا ہوتا ہے جن کا curvature less ہوتا ہے یا جن کی focal length زیادہ ہوتی ہے تو ان کی converging ability بھی less ہوتی ہے آپ دیکھیں یہ d equal to 1 by 20 اس کا focal length 20 ہے دیکھتے ہیں اس کی power کتنی ہوگی تو 1 divided by centimeter کو meter میں convert کریں گے 1 centimeter equal to 1 by 100 meter 100 کے اوپر چلا گیا 20 پہ divide کر لیں 25,000 تو یہ 5 diopter بنتی ہے جب اس کو calculate کریں گے 50 into 1 by 100 meter 100 اوپر چلا گیا 50 to 200 100 تو اس کی power 2 diopter اس کی 5 diopter امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھائے ہوگا کوئی بھی question آپ کا ہو تو comment section میں اپنے feedback میں لازمان آپ پوچھیں that's all about today اللہ حافظ